92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یاد ہوں کا ایڈیٹ باکس ودنی لیش مصرا سیزن 3 دوستو دو سال کے بڑے خوبصورت رشتے کے بعد ہم اس رشتے کو اور آگے بڑھا رہے ہیں نئے نئے رنگوں کے ساتھ جو کہانیاں میں سناتا ہوں وہ لکھی ہوتی ہیں میری منڈلی نے جی ہاں ایک رائٹرز کی منڈلی ہے جس کو میں ٹرین کرتا ہوں جو بمبئی اور بھارت کے کئی اور حصوں میں رہتے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں بہتر سے بہتر کہانیاں لکھنے میں اور پھر انہی کہانیوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں آزم قادری کی لکھی کہانی گڈی باجی نور کے ماموں کے گھر میں ازان ہوتے ہی کوئی اور اٹھے نہ اٹھے لیکن دو لوگ ضرور اٹھ جاتے تھے نانا اببہ اور ہماری گڈی باجی سب سے پہلے وہ نانا اببہ کے وضو کے لیے برادے کی سگڑی پہ پانی گرم کرتی پھر بڑے سے فنل میں چائے کا پانی اسی سگڑی پہ رکھ کے نماز پڑھنے بیٹھ جاتی ان کی نماز ختم ہوتے ہوتے ماموں مومانی اٹھ جاتے اور گھر میں پھر ازان کے بعد ایک ہی نام گونجا کرتا گڈی میری ٹوپی دھوئی تھی کیا؟ گڈی بیٹا میرا چشمہ کہاں ہے؟ ایک طرف سے ماموں چلاتے دوسری طرف سے مومانی پورا گھر تو جیسے بنا گڈی کے چل ہی نہیں سکتا تھا جب تک نانا اببہ کی چائے ختم ہوتی تب تک ماموں مومانی کے کپ سہن میں سجھ جاتے آلو کے پاپر یا پھر نمکین خرمے کی پلیٹ کے ساتھ ان کو گڈی باجی خود ہی بناتی تھے ماموں کو بڑا ناز تھا اپنی گڈی پر موں کی دال کا حلوہ ہو پھرنی ہو مسور کی دال کی نمکین ہو یا خرمے گڈی باجی سب بنا لیتی تھی گڈی کوئلے سلک گیا ہوں تو ذرا میرے حقے میں دوچار ڈال دے سہن میں اپنی آرام کرسی پہ بیٹھتے ہوئے نانا اببہ کہتے تو گڈی باجی جھٹ سے اٹھ کے سلگا ہوا حقہ لے آتی نانا اببہ نہیں بھی پکارتے تو پھر بھی ان کا حقہ تیار ہو جاتا ارے بنے میرا چشمہ لے آئے تھے کیا دکان سے ایک بار نانا نے حقہ گرگڑاتے ہوئے گڈی کے اببہ سے کہا تھا اور باسی اخبار اٹھا کے اپنی آنکھوں کے کافی قریب ایسے لے آئے تھے جیسے بنا اخبار پڑھے تو زندگی بیکار ہے ویسے چشمہ رہتا تو بھی نانا اببہ کو کسی نے اتنے صبح باسی اخبار پڑھتے نہیں دیکھا تھا اببہ کچہری سے آتے وقت دیر ہو گئی تھی یاد ہی نہیں رہا کل پک کل آ دوں گا گڈی کے اببہ نے جواب دیا تھا اپنے پان لانا نہیں بھولتے بس میرا چشمہ یاد نہیں رہتا بولتے وقت نانا اببہ کے موں سے نکلا ہوا بے ترتیب دھوان بتا رہا تھا کہ ان کا یہ غصہ فرضی تھا جس کی پریکٹس وہ پہلے ہی کر چکے تھے اب اللہ کے لئے آپ صبح صبح سے شروع نہ کریں اببہ میں آج لا دوں گا نانا اببہ کی اپنے بیٹے بہو سے چھوٹی چھوٹی سی بات پہ جھگڑنے کی عادت سی تھی آخر گھر کے بڑے ہونے کا ردبہ جو قائم رکھنا تھا اس سے پہلے اببہ اور نانا اببہ کی لڑائی شروع ہوتی گھڑی باجی نے نانا اببہ کا چشمہ لا کے ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا لیجئے میں نے عبدالمیاں سے کہہ کے کلی دکان سے اٹھوا لیا تھا دینہ بھول گئی تھی اکثر نانا اببہ کے مامو سے ہونے والے جھگڑے کا حل گھڑی باجی کے پاس رہتا میرا خیال تو بس گھڑی ہی رکھتی ہے اس گھر میں جب یہ شادی کر کے رخصت ہو جائے گی تو میرا کیا ہوگا نانا اببہ کی بات سن کے کیسے سرخ ہوئے تھے گھڑی باجی کے گال دادا آپ فکر مت کرو دیکھنا میں شادی نہیں کروں گی کہہ کے گھڑی باجی اندر چلی گئی جب کبھی بھی کوئی گھڑی باجی کی شادی کی بات کرتا تو گھڑی باجی شرما کے اپنے دپٹے سے چہرہ ایسے ڈھک لیتی جیسے چھوئی مہی کا پیڑ ہاتھ لگانے پر سمٹ جاتا ہے دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے آزم قادری کی لکھی کہانی گڑی باجی آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا کہ نور کے ماموں کی بیٹی گڑی جن کو نور باجی کہکے بلاتا تھا انہوں نے کس طرح گھر کو سمال رکھا تھا اور ان کے بنا تو ایک گھر جیسے چل ہی نہیں سکتا تھا اب آگے نور جب بھی گڑی باجی کو یاد کرتا تو ان کا وہی دپٹے سے ڈھکا ہوا شرماتا چہرہ ہی دیکھتا ہے اسے بہت چھوٹا تھا نور جب گڑی باجی کو دیکھا تھا اس نے ہر سال گرمیوں کی چھٹی میں اپنی امی کے ساتھ آتا جاتا تھا گڑی باجی کے گھر یہی کوئی پانچ سال کا رہا ہوگا تب اس کے گھر سے بشرو دین ماموں یعنی گڑی باجی کے ہاں آنا جانا تھا پھر ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ نور کی امی کا اپنے بننے بھائی سے خوب جھگڑا ہوا اس دن کے بعد سے نور کی امی کا آنا جانا بلکل بند ہو گیا بس نانا اببہ کے انتقال پہ گئی تھی اس بات کو بھی آج پندرہ برس ہو گئے دسویں کے بعد نور پڑھنے کے لئے دلی چلا آیا اور پھر بارہوین بی ایس سی ایم ایس سی سب دلی سے ہی کیا کبھی کبھی وہ اپنے خطوں میں اپنی امی سے گڑی باجی کے بارے میں پوچھتا بھی تو وہ صرف اتنا لکھ کے جواب دیتی انہوں نے کیا ہماری خبر لیے جو ہم ان کی خبر رکھیں اور تم اپنی پڑھائی پہ دھیان لگاؤ ہو سکے تو نوکری کا بندوبست کرو اب تمہارے اببہ ریٹائر ہو گئے آگے تم خود ہی سمجھدار ہو جب بھی نور امی سے کوئی ایسی بات کرتا جو ان کی مرضی کی نہیں ہوتی تو امی اس کو فوراں نوکری کرنے کی تربیت دے ڈالتی خیر امی کے تانوں سے نور کو جلدی ہی نجات مل گئے ایم ایسی کرتے ہی اس کی نوکری ایک فارما کمپنی میں لگ گئی نوکری کی سلسلے میں اس کو رامپور جانا تھا رامپور کا نام سنتے ہی اس کو بشردین مامو کا وہ پرانا گھر یاد آ گیا اور پیاری سی گڈی باجی کتنے سال ہو گئے تھے ان کو دیکھے ہوئے اب تو ان کی شادی بھی ہو گئی ہوگی گڈی باجی کی شادی کی بات سن کے اس کو بچپن کی ایک بات یاد آ گئی سردیوں کے دن تھے گڈی باجی باورچی خانے میں پرنی بنا رہی تھی نور کی امی اس کے مامو ممانی سب سہن میں بیٹھے لالٹین کی روشنی میں لہاف میں اپنے پیر چھپائے مونگفلیاں چگ رہے تھے کہ تب ہی گڈی باجی کا چھوٹا بھائی شمس جو نور کا ہمومر تھا بیٹھک سے بھاگتا ہوا آیا اور اپنے اببا بشردین سے بولا اب ہم نور کی شادی گڈی باجی سے نہیں کرنے دیں گے اس کی بات سنکے پہلے تو سارے گھر والے ایک سیکنڈ کے لئے چھپ ہو گئے اور پھر تھاکہ مار کے ہسنے لگے کس نے کہا تم سے شمس کی امی نے پوچھا تو اس نے بیٹھا کیا اور اشارہ کر کے نور کا نام لیا نور نور بشردین مامو نے نور کو آواز دے کے پاس بولایا اور پوچھا آپ گڈی سے شادی کرو گے تو بڑے شرماتے ہوئے ہاں میں سارے علاقے نور اپنی امی سے لپٹ گیا پر وہ تو تم سے اتنی بڑی ہیں اور تم اتنے سے ہو مامو نے پھر پوچھا ابھی تھوڑی جب بڑا ہو جاؤں گا تب کروں گا اس کی توتلی آواز میں معصوم سا جواب سن کے کتنا ہاں سے تھے سب دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدر سے آزم قادری کی لکھی کہانی گڈی باجی آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا کہ کسی وجہ سے نور کی امی کی اس کے مامو جان سے انبن ہو گئی تھی اس بات کو آج پورے پندرہ سال ہو گئے ہیں لیکن آنا جانا چھوٹ گیا تھا دونوں گھروں میں آج گڈی باجی کو نور یاد کر رہا ہے اور ان کا وہ معصوم ہستا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے اب آگے نور کی یہ بات سن کر دھیرے سے مسکرانے والی گڈی باجی بھی اس دن کیسے کھل کھلا کے ہنس پڑی تھی بچپن بھی کسی معصوم سوال کی طرح ہی معصوم ہوتا ہے پرانی باتیں سوچ کر اپنے دلی کے کمرے میں بیٹھا نور بھی کھل کھلا کے ہنس دیا اس نے مند بنا لیا تھا کہ اس بار کچھ بھی ہو امی کو برا لگے یا نہ لگے وہ اپنے ماموں کے گھر ضرور جائے گا مند میں تمام خیال لیے نور آخرکار دو دن بعد رامپور کے لیے روانہ ہو گیا دو دن تو صرف کمپنی کے کاموں میٹنگوں میں مشغول رہا وہ وہ شام کا وقت تھا جب سارے کاموں سے فری ہو کے اس نے رکشے والے سے کہا امام بڑا چلو گے امام بڑے میں کہاں جانا ہے رکشے والے نے جلتی ہوئی بیڑی پھینکتے ہو جواب دیا امام بڑے میں کہاں جانا ہے یہ سوال سن کے نور خود سوچ میں پڑ گیا اسے اپنے ماموں کے نام اور محلے کے سوا اور کچھ بھی تو یاد نہیں تھا دیکھئے مجھے بشور الدین وکیل کے گھر جانا ہے رکشے والے کے ماتھے پہ اُبھر آئی شکن دیکھ کے نور نے کہا وہاں کسی سے پوچھ لیں گے اور وہ رکشے پہ بیٹھ گیا نوابوں کے شہر رامپور کی پرانی لائبریری کو پار کرتے ہوئے رکشہ ان گلیوں سے گزرنے لگا جہاں وہ کبھی اپنی امی کے ساتھ گھومتا تھا کچھ ہی دیر میں رکشہ امام باڑے پہنچ گیا کافی پوچھنے پاشنے کے بعد آخرکار اسے اپنے ماموں کا گھر مل ہی گیا وہی در وہی دیوار کچھ خاص تو نہیں بدلا تھا ماموں کا گھر محرابوں والی چھت سیمنٹ کی جالی والے چھجے ایک منٹ تو وہ خالی ان جالی والے چھجوں کو دیکھتا رہا جن پہ برسات کے بعد کی سوکھی ہوئی کائی جمی تھی اسے لگا جیسے ابھی ان جالیوں کے پیچھے سے گڑی باجی کی دو آنکھیں جھاکیں گی اور اٹھنی پھینک دیں گی اور نور وہ بھاگ کے گلی کے پاس والی دکان میں پنی میں بند کھٹی میٹھی املیاں لاکے واپس چھجے میں پھینک دے گا ویسے ہی جیسے بچپن میں پھینکا کرتا تھا خیر رکشہ والے کو پیسے دے کے نور نے تھوڑا ہچکے چاتے ہوئے دروازے پہ لٹک رہی زنجیر نمہ کنڈی کھٹ کٹا دی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو نور نے دیکھا سامنے گڑی باجی ہی تھی وہی لمبی ناک دودھ سا سفید رنگ وہی بڑی بڑی آنکھیں جو سرما لگا کے اور بھی بڑی لگتی تھی باجی میں نور پہچانا نور کی آواز میں کتنی کھنک تھی نور گڑی باجی ہسیں تو ان کے چہرے پہ دو گہرے گہرے گڑھے پڑ گئے کون ہے پیچھے سے شاید بشرو دین مامو کی آواز آئے تھی اببہ دیکھو تو کون آئے ہمارا نور باجی خوشی سے مڑی تو بگل میں رکھے سٹھول سے ٹکرا کے گرنے کو ہی ہوئیں بس نور نہیں سمال لیا ما شاء اللہ کتنے بڑے ہو گئے ہو تم گڑی باجی نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا نور نے دیکھا گڑی باجی کی آنکھوں میں آنسو بھرائے تھے پورے پندرہ سالوں بعد دیکھا تھا نور نے اپنی گڑی باجی کو دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدد سے آزم قادری کی لکھی کہانی گڑی باجی آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا کہ آفس سے جب نور کو رامپور جانے کی بات آئی تو نور نے ٹھان لیا کہ وہ اس بار اپنے ماموں کے گھر ضرور جائے گا پورے پندرہ سال بعد کتنا ہچکچاتے ہوئے نور نے ماموں کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا اور سامنے کھڑی اپنی پیاری گڑی باجی کو دیکھ کے اس کے جذبات آنکھوں میں چھلک آئے اب آگے سہن میں نانا اببہ کی آرام کرسی پہ بیٹھے اپنے ماموں کو جب نور نے دیکھا تو لگا جیسے نانا اببہ کا ہی عقص ہو مامو جان کی داڑھی پاس میں رکھا حقہ جس کو نانا اببہ پیا کرتے تھے وہی کھمبے اور تمام تاکوں والا سہن وقت کب سے ٹھہرا ہوا تھا یہاں صرف دن رات گزر گئے تھے کہیں پیچھے نورے کہکے مامو جان نے کتنی دیر سینے سے لگائے رکھا تھا اس کو اتنے دنوں بعد یاد آئی اپنے ماموں کی نماز پڑھ رہی ممانی یعنی گڑی باجی کی امی نے سلام پھیرتے ہی کہا اس بات کا جواب کہا تھا نور کے پاس وہ خاموشی رہا بلکہ گڑی باجی نہیں بیچ میں بات کو سمالتے ہوئے کہا ایک تو وہ اتنے سالوں بعد گھر آیا اور آپ لوگ بیٹھ گئے گھرے مردے اکھارنے ارے اس کو دو گھڑی سانس لینے دا امی تم بیٹھو نور میں چائے بنا کے لاتی ہوں کہکے گڑی باجی باورچی خانے میں چلے گئیں نور اپنے بشردین ماموں سے بات کرنے لگا وہ آفس کے کام سے آیا تھا سوچا آپ لوگوں سے ملتا ہوا چلوں اچھا کیا بیٹا ورنہ تمہاری امی نے تو ایسا مو موڑا کہ پھر دوبارہ دیکھنا تک گوارہ نہیں سمجھا ایک آہ بھری آواز میں ماموں نے کہا اور پھر دیوار پر خالی جگہ کو اس طرح دیکھتے رہے جسے بیتے وقت کے دھیر میں کوئی تن کا دیکھ گیا ہو اس سے پہلے ماموں ممانی کوئی اور بات چھیڑتے گڑی باجی چائے اور نمکین خرمے لے کے آگئیں نومبر کا مہینہ تھا تھنڈ کا سرمئی پن شام ہوتے ہوتے چھا جاتا ہے رامپور میں چائے کا ایک گھونٹ کتنا اچھا لگا تھا نور کو نمکین خرمے کا ایک ٹکڑا مو میں ڈالتے ہی جانے پہچانے سواد کی خوشبو ہو آئی کم بخت اتنے سالوں میں خرمے کا سواد بھی نہیں بدلا باجی آپ کے ہاتھ کی فرنی ابھی بھی مجھ کو یاد ہے چائے پیتے ہوئے نور نے کہا ہمیں پتا ہوتا کہ تم آ رہے ہو تو ہم پہلے بنا کے رکھ دیتے خیر ابھی کونسی دیر ہوئی ہے رات کو کھانے میں بنا دیں گے نہیں رات کو رکھنا نہیں ہوگا میرا سارا سامان کپڑے ہوتل میں رکھے ہیں نور نے بہت ہچکچاتے ہوئے گڑی باجی کی بات کا جواب دیا ارے یہ بھی کوئی بات ہوئی ایک تو اتنے سالوں بعد تمہاری شکل دیکھئی اور تم جانے کی بات کر رہے ہو ہکہ گرگر آتے ہوئے مامو تھوڑا ناراض ہو گئے تھے اور کیا کپڑوں کی کیا ہے رات کو سونا ہی تو ہے اببہ کے کپڑے پہن لےنا گڑی باجی نے اتنے حق سے کہا کہ نور منع نہیں کر پایا شمس کہا ہے نظر نہیں آ رہا نور نے جب پوچھا تو بشرو دین مامو کا مو ایسا بن گیا جیسے گرم چائے سے ان کا مو جل گیا ہو وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ گڑی باجی نے بیچ میں بات کار دی نور تم باہر جا کے دودھ لیاوگے تھوڑا سا بچا ہے وہ رات میں چائے کے لیے بھی کم پڑ جائے گا اپنے دوپٹے کے کونے میں بندھا ہوا سو کا نوٹ کھول کے گڑی باجی نے نور کے ہاتھ پہ رکھ دیا بگڑی ہوئی بات کو لڑکیاں کتنی آسانی سے سمال لیتی ہیں ویسے ہی جیسے گڑی باجی پیسوں کو اپنے دوپٹے میں باندھ لیتی تھی دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس آزم قادری کی لکھی کہانی گڑی باجی آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا کی کئی سالوں کے بعد نور کو دیکھ کر مامو نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اس کو اس کے مامو کی گھر میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا بہت دیر تک نور سے باتیں کرتے رہے تھے بشر الدین مامو نور نے گڑی باجی سے ان کے چھوٹے بھائی کے بارے میں پوچھا تو مامو کی شکل بنائی تھی اور گڑی باجی نے بات بدل کے اس کو دودھ لانے بھیج دیا تھا اب آگے بگل کی دکان سے دودھ لے آیا تھا نور ویسے تو گیس چولا ہے لیکن سردیوں میں انگیٹھی میں ہی کھانا بناتی ہوں آنچ بنی رہتی ہے دیر تک اب آمی بھی ہاتھ تاپ لیتے ہیں پھر نہیں آٹتے ہوئے گڑی باجی نے کہا نور باورچی خانے کے سامنے بیٹھے گڑی باجی کو دیکھتا رہا نہ جانے کتنے سوال نور کے ذہن میں گھومڑ گھومڑ کے آتے رہے لیکن کچھ بھی پوچھنے کی حمد نہیں ہوئی اس کی انگیٹھی کی آنچ تھوڑی دھیمی پڑتی تو گڑی باجی سلیٹی پڑ چکے انگاروں کو چمٹے سے تھوڑا ہلا دیتی انگاروں پہ جمی راک جھڑ جاتی اور وہ پھر سے سرخ ہو کے دہکنے لگتے گڑی باجی بھی تو اسی سلکتے سلیٹی کوئلے کی طرح ہی ہیں اندر نہ جانے کتنی تپش چھپا رکھی ہے انہوں نے چھوٹے شہروں میں کھانا جلدی ہی کھا لیتے ہیں لوگ زیادہ بھوک نہیں تھی نور کو پھر بھی سب کے ساتھ کھانا کھایا اس نے باجی نے آلو میتھی کی سبزی اور بیگن کا بھرتا بنایا تھا کوئلے پہ بھنجے بیگنوں کے بھرتے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے بنا بھوک کے بھی چار پانچ روٹی کھالی تھی نور نے مامو ممانی بہت دیر تک نور سے اس کے گھر کے حال چال لیتے رہے باتوں ہی باتوں میں مامو نے بتایا کہ شمس نے ان کی مرضی کے خلاف گھر سے بھاگ کے شادی کر لی تھی تب سے بس نام کا ہی رشتہ بچا تھا اس سے گڑی بچوں کے سکول میں پڑھاتی ہے سارا گھر اس کے ہی کندھوں پی ٹکا ہے گلی میں جھینگوروں کا شور تیز ہو گیا تھا اچھا چلو بیٹا مجھے تو نین آ رہی ہے کل صبح ملاقات کرتے ہیں کہہ کے مامو ممانی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلے گئے نور کو اببہ کا کرتہ پجامہ دے کے گڑی باجی آنگن میں برتن صاف کرنے بیٹھ گئیں برتن دھوتے وقت ان کے ہونٹ ایسے ہل رہے تھے جیسے کچھ گنگنا رہی ہو وہ پہلے بھی ایسے ہی گنگنا لیتی تھی بینہ آواز کے کیا گنگنا آتی تھی کسی کو نہیں پتا ایک بار بچپن میں نور نے پوچھا تھا باجی اب کیا کہتی ہو نوہا باجی نے جواب دیا تھا وہ کیا ہوتا ہے غم کا نغمہ تب تو نور کو غم کا مطلب بھی نہیں پتا تھا گسل خانے سے نور جب کپڑے بدل کے آیا تو ڈھیلے کرتے پیجامے میں اس کو دیکھ کے کیسے کھل کھلا کے ہنس پڑی تھی گڑی باجی اپنے موں میں دپٹہ ٹھونس لیا تھا انہوں نے ایک بار نظر اپنے اوپر ڈال کے خود بھی ہسا تھا نور چائے بنا دو تمہارے لے دھولے ہوئے برطنوں کو باورچی خانے میں لے جاتے ہوئے گڑی باجی نے پوچھا لائے باجی میں بناتا ہوں آپ آرام سے بیٹھو نا تم گڑی باجی کی آواز میں شبہ تھا ارے ہوسٹل میں دو ہی تو چیز سیکھی ہیں چائے بنانا اور راتوں کو جاگنا کہتے ہوئے نور نے چائے کا فنل اٹھا لیا باجی یاد ہے رات میں ہم چھت پر سوتے تھے اور آپ ہم کو پریوں کی کہانیاں سناتی تھی فنل میں دوڑ ڈالتے ہوئے نور نے پوچھا ہاں خالی آسمان میں چمکتے ہوئے پورے چاند کو باجی نے دیکھ کے کہا اور بولی کب سے رات کو چھت ہی نہیں دیکھی تو چلو نا چائے کا مزہ اب چھت پر ہی لیا جائے گا نور نے مسکراتے ہوئے کہا نور کے آنے سے کیسی روانا کھو گئی تھی گھر میں 92.7 بیگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیل ایش مصرا سیزن 3 دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے آزم قادری کی لکھی کہانی گڈی باجی آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا پندرہ سالوں کے بعد نور اپنے ماموں کی گھر آیا ہے جن سے اس کے پریوار کا جھگڑا ہو گیا تھا نور کے لئے پھر نہیں بنائی ہے اس کی گڈی باجی نے سب نے ساتھ میں مل کے کھانا کھایا نور نے باجی کے لئے چائے بنائی اور پھر چھت پہ چلے گئے چائے پینے کے لئے روانا کھو گئی تھی سونے سے گھر میں نور کے آنے سے اب آگے چھت کی منڈیر پہ کپوں کو رکھے گڈی باجی کافی دیر تک پورے چاند کو دیکھتی رہی چاندنی سے ان کا چہرہ ایسا لگتا جیسے اندھیرے میں دودھ کا کٹورا رکھا ہو ہاں بیتے وقت کی ایک دو لکیریں ضرور جھلکنے لگی تھی آنکھوں کے نیچے باجی ہاں نور کے گلے میں رکے ہوئے الفاظ دیکھ کے انہوں نے ہی کہا کچھ پوچھنا چاہتے ہو باجی کی بات پہ نور خاموشی رہا باجی جیسے اس کا سوال سمجھ گئیں بولیں شمز آتا ہے کبھی کبھی مجھ سے سکول میں مل کے چلا جاتا ہے اتنا رواب تھا گڑی باجی کے چہرے پر شمز بھائی کو اس طرح آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا کانوں کو شال سے ڈھکتے ہوئے نور نے کہا جس کو جانا ہوتا ہے وہ جاتا ہے جس کو آنا ہوتا ہے وہ آتا ہے اب یہی دیکھ لو نا اتنے سالوں بعد بھی تم آئے نا گڑی باجی کے چہرے پہ جیسے کوئی شکایت ہی نہیں تھی اور آپ نے کافی دیر سے رکا ہوا نور کا سوال آخر مو پہ آ ہی گیا کیا کوئی زندگی نہیں ہوتی گڑی باجی نے دھیرے سے جواب دیا مگر اس طرح اکیلے کب تک نور کو پریشانی ہو رہی تھی اکیلے کا کیا مطلب ہے میرے اببہ ہیں امی ہیں اگر اسی کو اکیلاپن کہتے ہیں تو اس حساب سے تمہیں ہمیشہ سے اکیلی تھی نور سو آج بھی ہوں کیا لڑکی کی فیملی صرف اس کے شوہر سے ہوتی ہے کیا اس کی اپنی فیملی کا کوئی وجود نہیں ہوتا میری جگہ اگر شمز ہوتا تو شاید تم اس سے یہ بات نہیں کہتے لڑکیاں گھر کا کام خاموشی سے سمال لیتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لڑکوں کی طرح ذمہ داری نہیں سمال سکتی نہیں باجی میرا وہ مطلب نہیں تھا باجی کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس مطلب چاہے کچھ بھی ہو اپنی باجی کو بیچارہ کا بھی مت سمجھنا اسی طرح بیچارہ سمجھ کے دو تین رشتے آئے تھے میں نہیں منا کر دیا نور کوئی ایسا ملتا جو اپنی فیملی بسانے کے لئے مجھ سے میری فیملی کو جدہ نہ کرتا تو شاید میں شادی کر بھی لیتی جس دن مل جائے گا میں شادی کر لوں گی باجی نے نور سے کہا اور پھر سے کچھ گنگنانے لگیں نور کو لگا کہ وہ جو گنگنان رہی ہیں وہ نوحہ غم کا گیت نہیں ہے بلکہ ایک ایسا گیت ہے جو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے وہ فخر کا گیت ہے گڑی باجی کی طرح دیر رات تک گڑی باجی نور سے بات کرتی رہی اس کی گرل فرنڈ کے بارے میں پوچھا ہوسٹل میں اس کے شرارتی قصے سنے کھل کھلاتی رہی کبھی کبھی آتے رہا کرو نور اپنوں کے آس پاس ہونے کا سکون ہی کتنا ہوتا ہے یہ میں بتا نہیں سکتی سونے سے پہلے گڑی باجی نے یہی کہا اور اپنے گالوں پہ ہسی کے دو گڑھے لے کر کمرے میں چلی گئی صبح ازان کا وقت تھا جب گھر میں گڑی وضو کا پانی رکھ دے گڑی میری جانماز تو دے جا گڑی گڑی کا شور روز کی طرح گونجنے لگا تھا یہ گھر پہلے بھی گڑی باجی کی ذمہ داری تھا اور آج بھی ہے بس اتنی سی تھی یہ کہانی